ہیلو دوستو میں ہوں اسیم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میت این میوجک ٹول آج آپ لوگ ہم بتائیں گے کہ ٹین کلاس کے بعد کیا کرنا چاہیے یا کیا کہ آپ کے پاس آپسن ملتا ہے اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ کا بھی ہر بورڈ کا جو اگزام تھا وہ ختم ہو چکا ہے ٹین کلاس کا اور اس کے بعد آپ کو کیا کیا راستہ مل سکتے ہیں تو یہ آپ کے میت این میوجک ٹپس میں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اسیم اکرم بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ کے دیکھیں ہم لوگ نورمال روپ سے جانتے ہیں میٹ کے بعد صریف ہم لوگ انٹر میڈیٹ میں آپ سائنس اور کومس اور آرس ہی کر سکتے ہیں اور اتنا جان کر ہی ہم لوگ نورمال روپ سے رہتے ہیں کیونکہ ہم ٹین کلاس میں اتنا جان کر نہیں ہوا پاتے ہیں لیکن بہت کسی اور اسٹرس کا طرق بھی جان کر ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ کے میٹرک کے بعد بہت سارے اوپشن ہے بہت کٹیگری میں آپ جا سکتے ہیں انٹر میڈیٹ جو ہوگا فاسٹ یہاں لکھا ہوا ہے دیکھ لیجی اس کو انٹر میڈیٹ وہ ہوتا ہے ٹو یارز کا دوسرا ہے پولٹیکنک اگر جا سکتے ہیں آپ تو آپ کو تین یار کو ہاں کورس کرنا پڑے گا اور اس کی بیچ میں ایک ہے دیکھیں لیجی نیچے میں آردر میں لکھا ہوا ہے یہ آپ کا ہے اور اس کو ہم لوگ ہر سلیفی کاج بہت سکتے ہیں کیونکہ یہ سب جو ہے یہ آپ کا ٹریننگ پریئر کا کام ہے اس کو ٹریننگ میں لے کر آپ اپنا کام کو اٹھا کر اس میں آپ کچھ کما سکتے ہیں پولٹیکنک جو ہے یہ آپ کا کمپنی بلا پلیشمنٹ ملے گا اس میں سرکار کے طرف سے جو نوکری ہیں اس میں کمھی ملتے ہیں لیکن اس میں کمپنی کے ریلیٹیڈ یعنی کمپنی کا پلیشمنٹ یعنی کمپنی سکٹریس میں زیادہ ہے اس کے بعد آتے ہیں آئی آئی ٹی آئی آئی ٹی جو ہے ٹو یار کا یہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں اور یہ بہت ٹپیکل بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا پارامیٹیکل یہ ہے آپ کا تین یار کا کورس اور اس کے بعد ہے سوٹ ٹائم کورس یعنی جو کمپیٹر کا ریلیٹیڈ ہے یا آپ اس کورس کو کر کے آپ چھوٹے موٹا آفیس میں سے آفیسیل پیکیج کر کے آپ کمپیٹر آفیٹر کے روپ میں کام کر سکتے ہیں تو آپ ویڈیو کو پاؤس کر کے اس کو دیکھ لیجئے گا بڑی ہاں سے ٹھیک ہے تو ہم لوگ جہاں بتانے جا رہے ہیں کہ انٹر میڈیٹ میں ہم لوگ سائنس دیکھتے ہیں کہ سائنس ہوتا ہے اور کومرس اور آرز ہیں تو اس میں بھی سائنس میں چل کر یا سائنس بیکگراؤنڈ لے کر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں کومرس بیکگراؤنڈ لے کر کیا کر سکتے ہیں اور آرز بیکگراؤنڈ لے کر کیا کیا کر سکتے ہیں یہ آپ کے ہیں اس کے بعد پھر مان کے چلے آپ انٹر میڈیٹ کر لیے اس کے بعد آپ کو انٹرمیڈیٹ کے بعد پھر کیا راستہ ہے وہ آپ کو ہم نے چیزے دکھائیں گے یہاں دیکھئے اپنے نیکسٹ انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کو کیا کیا آپسن ملتا ہے تو انٹرمیڈیٹ کے بعد یعنی آپ سائنس بیک گراؤن سے آئے ہیں تو آپ کو انجینئرنگ ملے گا سائنس بیک گراؤن سے آئے ہیں اور سائنس بیک گراؤن کے ہی سٹوڈینٹ کو یہاں میڈیکل بھی مل سکتا ہے کیونکہ اگر سائنس میں بیالوجی نہیں رکھیں گے تو آپ میڈیکل نہیں کر پائیں گے یا تو یعنی آپ کا کیمسٹری نہیں رہیں گے تو آپ میڈیکل میں جانہی پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہوتا ہے اور ڈگری بھی آپ کر پائیں گے یعنی سائنس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اوپر میں یہاں آ کر اچھا ہے ٹھیک ہے سائنس کومرس آرز سائنس کومرس آرز جو ہے آپ کا وہ تینوں اور ڈگری میں آ سکتے ہیں تینوں کا ڈگری ہوگا یعنی تینوں بیک گراؤنڈ سے آپ ڈگری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں جو ڈگری ہے تین یار کا جس کو ہم لوگ بی اے سی یا بی اے یا بی کوم کرتے ہیں تو انجینئرنگ میں جو چار یار کا ہوتے ہیں یہ آپ کا برانچ ہے سی بھیلنگ انجینئرنگ ہوگا آئی ٹی ہوگا اس طرح کا آپ کو یہاں اس کا برانچ دیا گیا ہے اور جو یہاں پہ بیچ میں جو میڈیکل بتایا تھے میڈیکل کا یہاں دیکھ لیجیے گا میڈیکل کا پانچ یار کا ہے یہاں آپ کا ٹو یار یا تھری یار دونوں کا ہے یہاں پھر آپ کا پرار میڈیکل ہے تو اس طریقہ سے اس کو بیڈیو کا پاؤس کر کے اس کو رام سے دیکھ لیجیے گا اور ڈگری جو ہے آپ ڈگری کر کے آپ ٹیچر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیچر مطلب ڈگری کر کے پھر ایم اے سی کر کے یا ایم اے کر کے جو پوسٹ گریجوئٹ ہوتا ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اور ٹیچنگ یاری کرنا ہے تو آپ انٹر میڈیٹ کے بعد ڈیلیڈ کر کے یا یو پی ٹیٹ یا جو ٹیٹ ہوتا ہے ڈیلیڈ جو ڈیلیڈ لکھا ہوا اس کورس کو چینج کیا گیا ہے ابھی ڈیلیڈ اس کورس کو کرتے ہیں اور اس میں آپ پرائیماری لیبل کے ٹیچر بن سکتے ہیں پرائیماری مطلب وان ٹو فائیو اور سکس ٹو ایٹ یعنی ایٹ کے نیچے ہائی سکول آپ نے ہی پائیں گے لیکن وان ٹو ایٹ تک آپ کو ایجی بیلیٹی ہوگا اس میں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں دیکھ لیجئے گا پورا ڈیٹل سے دیا گیا ہے ڈگری کا پھر یہاں تین یار میں باٹا گیا ہے ڈگری کا اگر کریں گے آپ تو ڈگری کا پھر بیک گراؤنڈ کیا کیا ہے ڈگری کے بیک گراؤنڈ میں ہم لوگ تو جیسے جانتے ہیں بی اے بی اے سی بی کوم اس کے بعد ڈگری کرنے کے بعد آپ ایل ایل بھی بھی جا سکتے ہیں ایل ایل بھی مطلب ہوتا ہے آپ کا جو اکیل بنتے ہیں لاؤ پڑھ کے تو وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈو ایل ڈگری یہاں ہے چار یارز کا یعنی بی اے آر بی ایڈ اسی اے سی اے سب تو ہے اس آپ کو دیکھ کے آپ آرام سے یہ کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا اس سب کو اس کے بعد پوسٹ گرجیٹ میں آپ کیا کریں گے گرجیٹ کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں گرجیٹ کے بعد انجینئرنگ سٹوڈین میڈیکل سٹوڈین ڈگری سٹوڈین ٹیچنگ سٹوڈین یہ سب آپ کا ہے یہ سب کورس آپ دیکھ لیجئے گا تو ہم لوگ اتنا دور ایسے دیکھ کے رکھ سکتے ہیں کیا کیا کورس آگے چل کر ہے اور کیا کیا آپ کا فیلڈ ہے تو اس طرح آپ اس کو بڑھیاں سے دیکھ لیجئے گا یہ ویڈیو بہت اچھے ہیں اور ہم آسا کریں گے کہ آپ کو اس میں بہت فائدہ مند ہونے والے ہیں اور تھوڑا سا ہم ابھی دوسرے چینل میں بتا رہے ہیں اور میرا بھی ایک چینل ہے اس میں آپ آ سکتے ہیں ڈیجیٹل ایٹو جیٹ چینل ہے اور یہ جھڑکھن جو اس میں جو ویڈیو دیا جارہا ہے یہ آپ کا بھی ہر بوڈ کا ہے لیکن ہم جھڑکھن جیک بوڈ کے دیتے ہیں تو آپ اس میں بھی آ سکتے ہیں اور یہاں کچھ آپ کیا جو ابھی انٹرینس اگزام کا ویب سائیڈ ہے یا کچھ ویب سائیڈ ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے اور اس میں کچھ کچھ ویب سائیڈ تو ایسے فلاو بھی ہوگا کیونکہ کچھ کچھ ویب سائیڈ ابھی کام نہیں کرتے ہیں کچھ کچھ ابھی وان ہے کچھ کچھ ہے تو اس طریقہ سے آپ بھی اس ویڈیو کو پاوس کر کے آرام سے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں یہ ہی تک ہم یہ چاہتے ہیں آپ لوگ سے اجازت چاہتے ہیں ٹھیک ہے